اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ماہانہ جوڑ کے بارے میں یعنی ہر مہینہ جو مسجد کے اندر جوڑ ہوتا ہے اور مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو بلا کر ان کو ترغیب دی جاتی ہے کام کے سلسلے میں اور پھر ان کی کارگزاری لی جاتی ہے مسجد کی کارگزاری لی جاتی ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کتنے وقت ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے اور گھروں کے اندر تعلیم کا کیا نظام ہے تو یہ ساری باتیں آج انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں تو چلیے ان ساری باتوں کو سمجھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول ہیل کریم اما بعد تو میرے دوستو فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں میں جو کمزوری ہے اسے کیسے دور کریں ابھی بہت ہی زیادہ کمزوری ہے ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی تعلیم میں کتنی کمزوری ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ گھر کے اندر تعلیم کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جیسے پچاس اور پچاس سو ہوتے ہیں نا تو گھر کے اندر دینداری لانے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے گھر کی تعلیم اگر گھر میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے تو سو کے سو دروازے گھر میں بے دینی کو لانے کے لیے کھلے ہوئے ہیں جی ہاں تو گھر کی تعلیم بے دینی کے تمام دروازوں کو بند کر دے گی گھر کی تعلیم اتنی اہم اور ضروری ہے ہمارے بڑے علماء اکرام اس کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو اور اس سے ہمارے گھر کی مستورات کی زندگی میں دین آئے گا اور گھر کی مستورات کی زندگی میں دین ہوگا تو یوں سمجھو کہ اگر ایک دیندار عورت ہوگی تو نسلے بن جائے گی نسلے اور نسلوں کی زندگی میں دین آوے گا اگر ایک عورت کی زندگی میں دین نہ ہوا اگر ایک عورت بگڑ گئی صرف ایک تو پھر نسلیں بگڑے گی نسلیں جو ہمارے بڑے گزر چکے ہیں یعنی اتنے بڑے بڑے عالم تھے اتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے اور اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے کیا وہ اتنے بڑے مرتبے والے ایسے ہی بن گئے کیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی ماں دیندار تھی بابا فرید الدین نحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ کسی غیر ایمان والے کو انہوں نے دیکھ لیا اور غیر ایمان والے نے ان کو دیکھ لیا تو وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا جی ہاں اب یہ بات کوٹ میں پہنچ گئی شہرت ہوتے ہوتے یہ بات کوٹ میں پہنچ گئی اور عدالت میں جہاں ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے بابا فرید الدین کو وہاں پر کھڑا کیا اور پھر جج صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے اور بابا فرید الدین بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو جج صاحب نے بابا فرید الدین کو دیکھا اور بابا فرید الدین نے جج صاحب کو دیکھا تو جج نے بھی بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا تو جس کام کے لیے بولایا تھا وہ کام وہاں بھی ہو گیا جس کے اوپر شکایت تھی اعتراض تھا تو پھر انہیں کتنی خوشی ہوئی ہوگی بتاؤ تو خوشی کے مارے جب وہ اپنے گھر پہنچے تو ماں سے کہنے لگے کہ ماں تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیرے بیٹھے کی کیا شان و شوقت ہے تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹے میں اپنے گھر کے اندر رہنے والی چار دیواری میں رہنے والی مجھے کیا خبر کہ تمہاری کیا شان و شوقت ہے تو فرمایا کہ ماں تیرے بیٹھے کی شان و شوقت یہ ہے کہ غیر ایمان والا جب مجھے دیکھ لیتا ہے اور میں غیر ایمان والے کو دیکھ لیتا ہوں تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹے فریر اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں تو میرا کمال ہے تو فرمایا ماں اس میں تمہارا کیا کمال ہے تو پھر ان کی ماں نے ساری کار گزاری سنائی انہیں فرمایا کہ بیٹے جب تُو میرے پیٹ میں تھا تو میں اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ جو بچہ میرے پیٹ سے پیدا ہو تُو اس سے دین کا کام خوب لے لیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے لوگ چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیں اور کہا جب تک تُو میرے پیٹ میں رہا تب تک میں نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں کیا اور تحجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی اور جب تُو پیدا ہوا تو بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا پہلے وضو کیا وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑی اس کے بعد تجھے دودھ پلایا تو بتا میرے بیٹے فرید اس میں تیرا کمال ہے یا میرا کمال ہے تو بابا فرید الدین سن کر رونے لگے اور ماں کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ماں خدا کی قسم جب تک تُو جنت میں نہیں جائے گی تیرا یہ بیٹا فرید بھی جنت میں نہیں جائے گا تو میرے بھائیو اگر ماں دیندار ہوگی تو پھر آنے والی نسلے دیندار ہوگی اور بچے کے لیے سب سے پہلا مندرسہ ماں کی گود ہوتی ہے اگر ماں دیندار ہوگی تو اپنے بیٹے کو بتا دے گی کہ بیٹے پانی کھڑے ہو کر نہیں پیتے بلکہ بیٹ کر پیتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے نہیں پیتے بلکہ سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں اور ننگے سر نہیں پیتے پانی بلکہ سر ڈھک کر پیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر پانی پیتے ہیں اور پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں اور تین ساس میں پانی پیتے ہیں تو اگر ماں دیندار ہوگی تو یہ ساری باتیں اپنے بیٹے کو بتا دے گی جی ہاں کہ بیٹے کھانا اس طرح کھاتے ہیں ہاتھ دھوکے دسترخان بچھا کے تو یہ ساری باتیں بتائے گی اور اگر ماں کی زندگی میں دین نہ ہوا تو پھر کیا بتائے گی وہ تو گھر کے اندر دینداری لانے کا راستہ وہ ہے گھر کی تعلیم اور سب کو پتا ہے کہ گھر کے اندر تعلیم ہونی چاہیے اور پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن اس بات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو بتاؤ کب کریں گے عمل اور کب لائیں گے یہ باتیں ہم اپنے عمل کے اندر دوسروں کو تو دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے خود کے گھر تعلیم سے خالی ہے اس شخص کا واز نافع ہوتا ہے جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دیتا ہے دیکھو جب ہم تین دن کے لئے جماعت میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا کچھ ایمان تو تازہ ہوتا ہے یا نہیں دین پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے تو جب ہمارے گھر کی مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گی اور وہ بھی دین کی باتوں کو سنیں گی سمجھیں گی اور سیکھیں گی تو ان کو بھی احساس ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کہاں گزر گئی اب تک اور کیا ہمیں کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں جانے کتنی مستورات ایسی ہیں بیچاری جو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد پردے میں آ گئی تو کوئی آدمی اگر وقت لگاوے چلے چار مہینہ اور پھر وہ اپنے مقام پہ آ کر نہ جڑے تو پھر کیا ہوئے گا کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے دین نکل جاوے گا اور جو اس نے سیکھا ہوگا وہاں جا کر وہ بھی آہستہ آہستہ سب چلا جائے گا اور جو عمل وہ کر رہا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جاتا رہے گا تو وہ باقی رہے گا تو ہماری مستورات نے اگر تین دن لگا دیئے اور اگر ہم نے ان کی فکر نہ کی تو پھر وہ بے فکر ہو کر بیٹھ جائے گی اس لئے ہر انسان کو اپنی ترتیب بنانی چاہیے مردوں کی جو ترتیب ہے وہ اپنے مہینے کو تیس دن کا شمار نہ کر کے ستائیس دن کا شمار کرے کہ میرا مہینہ تو ستائیس دن کا ہے اور تین دن کہ وہ اللہ کے راستے میں جی ہاں دو مہینے تک تو اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھ تین دن لگانے ہے اور تیسرے مہینے میں اپنی مستورات کو لے کر نکلنا ہے یہ ہے کام کی ترتیب تو دیکھو جب ہم ابھی نہیں سوچ رہے اپنے بارے میں تو مستورات کے بارے میں سوچنا تو بہت بڑی بات ہے جبکہ مستورات کا دل جو ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں مستورات ایک دم لے لیتی ہے بات کو تو اس لیے میرے بھائیو ہم خود بھی اپنی ترتیب بنائیں سب اور اپنی مستورات کی بھی ترتیب بنائیں اگر ہم نے ان کو دیندار نہیں بنایا اور دنیا کی تمام چیزیں ان کو کھلاتے رہے پلاتے رہے اور تمام شوق ان کا پورا کرتے رہے ہوا تو میرے دوستو وہ گریبان پکڑے گی ہمارا کپڑے دھونے میں تاخیر ہو گئی تو ڈاٹتے تھے مجھے کھانا بنانے میں تاخیر ہو گئی تو ڈاٹتے تھے مجھے پیٹا جاتا تھا مجھے لیکن اللہ تیرے دین کا کام نہیں کیا تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا جی ہاں ایک عورت چار آدمیوں کو لے کر جہنم میں جائے گی تو ہم معمولی کام سمجھ رہے ہیں اسے تو سب سے پہلے اپنی ترتیب بناو روزی کی فکر نہ کرو روزی کا رازق تو اللہ ہے اور ہم تو اللہ کی اشرف المخلوق ہیں اور جو اللہ کی ادنہ سے ادنہ مخلوق بھی ہے روزی تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک کردی تھے بیچارے میں آپ کو شوٹ میں بتا رہا ہوں تو وہ جو کردی تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک پیڑ سوکھا ہے اور دو پیڑ پھل والے ہیں خجوریں آ رہی ہیں ان پر اور ایک چڑیا بار بار پھل لاتی ہے اور اس سوکھے پیڑ پر جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے تو یہ جو کردی تھے یہ بڑے حیران ہوئے تو انہوں نے پیڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پیڑ کے اوپر ایک سامپ بیٹھا ہے اور وہ اندھا ہو گیا ہے اور اپنا موں کھول کر بیٹھا ہے اب یہ چڑیا وہ ایک خجور لاتی ہے اور اس اندھے سامپ کے موں کے اندر ڈال دیتی ہے تو وہ جو کردی تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ جس کو تُو نے مارنے کا حکم دیا ہے تیری وہ مخلوق اندھی ہو گئی تو تُو نے روزی پہنچانے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا اور میں تو تیری اشرف المخلوق ہوں تُو نے مجھے کہاں پر لگا دیا تو میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام رازق بھی ہے یعنی روزی دینے والا جی ہاں تو روزی کا رازق تو اللہ ہے ہم روزی کی فکر کیوں کریں چار چیزیں لکھ کر اللہ فارغ ہو گئے ہیں کہ عمر کتنی ہوگی روزی کتنی ملے گی کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا جی ہاں تو میرے بھائیو ہم کتنی بھی محنت کر لیں لیکن مقدر سے زیادہ نہیں مل سکتا اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تم میرے گھروں کو آباد کرو میں تمہارے گھروں کو آباد کر دوں گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا اللہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ تم ہمت مت ہارو رنج مت کرو غالب تم ہی رہو گے اور شرط لگا دی کہ بس تم مومن ہو جاؤ اس لئے میرے دوستو ذرا غور سے سنو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یہ جرم عظیم ہے ابھی ہم نے اس کو جرم سمجھا ہی نہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو یہ دعا مانگی کہ اللہ جو اس کام میں لگے اور لگنے کے بعد ہٹ جاوے اسے تب تک سکون نہ ملے جب تک وہ پھر سے واپس نہ آ جاوے تو اس کام میں لگنا کمال نہیں ہے لگے رہنا کمال ہے کچوے کی چال چلو مگر چلتے رہو ایسا نہیں ہے کہ ہم خوب چلے خرگوش کی چال دھائی گھنٹے بھی لگا رہے ہیں ملاقاتے بھی کر رہے ہیں گشت بھی کر رہے ہیں مہینہ بیچ دن کام کیا اور پھر بیٹری ڈاؤن ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو نماز پڑھنا کمال نہیں ہے نمازی بننا اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا یہ کمال ہے جماعت میں جانا کمال نہیں ہے بلکہ جاتے رہنا اور پھر اپنی ترتیب کو قائم رکھنا یہ کمال ہے کہ ہر حال میں ہماری نماز بلکل بھی قضا نہ ہو بلکہ ہر حال میں ہماری نماز آدھا ہو جی ہاں اور جو کام ہمیں بتایا جائے اسی کو کرنے میں ہماری کامیابی ہے اور نجات ہے اور مقامی پانچ کام پابندی کے ساتھ کرنے ہے کہ اپنی مسجد کا مشورہ اپنے گھر کا مشورہ اور اپنی مسجد کی تعلیم ہے اپنے گھر کی تعلیم ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے ڈھائی گھنٹے والی محنت ہے اور اپنی مسجد کا گھشت ہو اور دوسری مسجد کا بھی گھشت ہو اور ہفتے میں ایک بار مرکز میں شرکت ہو ہماری بستر کے ساتھ اور کھانے کے ساتھ اپنی جان اپنا مال اور اپنا وقت جب ہم اس کام پہ لگاویں گے تو اس کام کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر اترے گی تو سارے ساتھی اسی طرح کام کریں گے نا انشاءاللہ تو محترم ناظرین ماہانہ جوڑ کے اندر جو مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو ترغیبی بات بتائی جاتی ہے وہ اس طرح بتائی جاتی ہے اور میں نے آپ حضرات کو بہت آسانی کے ساتھ اور ہلکے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ہر ساتھی کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے فقط و السلام